اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کلاس سیون میت کی ایکسرسائز 1.16 کو کمپلیٹ ساؤڈ کریں گے تو آپ ویڈیو کا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ایکسرسائز کی سمجھا سکے ایکسرسائز کو ساؤڈ کرنے سے پہلے ہم کچھ ڈیفینیشنز پڑھ لیتے ہیں زکاة زکاة کیا آتا ہے ہم نے زکاة فائن کرنی ہیں تو ریٹ آف زکاة کیا ہے the rate آف زکاة is 2.5% of the total wealth تو اس کا ریٹ کیا ہے 2.5% تو یہ amount آف زکاة کا فارمولہ ہے amount آف زکاة equal to rate آف زکاة multiply total amount تو یہ اس کا فارمولہ ہے تو اس کے ذریعے ہم نے اس کو solve کرنا ہے اس کے بعد اشر ہے اشر is paid on agriculture yield یہ agriculture yield پر دیا جاتا ہے vegetable fruits grains rate of usher یہ دو طرح کے rate ہوتے ہیں the rate of usher is 10% when the land is irrigated by natural sources like rain, river and streams جب land کو natural sources سے irrigate کیا جائے تو اس کا اشر کیا ہوتا ہے 10% the rate of usher is 5% when the land is irrigated by artificial resources like wells, tribe wells and artificial canals جب land کو artificial sources سے irrigate کیا جاتا ہے تو اسھر کیا ہوتا ہے 5% ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اب سوال نمبر ایک کو solve کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے find the amount of the zikaat on 15 tola gold if value of one tola gold is rupees one lakh thirty thousand تو ہم نے پندرہ طولہ سونے پر zikaat معلوم کریں اگر ایک طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہو پندرہ طولہ سونے کی ہم نے zikaat find کرنے ہیں تو اس کو solve کرتے ہیں exercise 1.16 سوال نمبر ایک ہے value of one tola gold ایک طولہ سونے کی قیمت کیا ہے ایک لاکھ تیس ہزار پہ تو ہم نے پندرہ طولہ سونے کی قیمت find کرنی ہے value of 15 tola gold 15 tola gold کی ہم نے value find کرنی ہے تو ایک لاکھ تیس ہزار کو پندرہ سے multiply کر دیں گے پندرہ multiply ایک لاکھ تیس ہزار تو یہ پندرہ طولہ سونے کی قیمت آ جائے گی 15 کو 1 لیک 30 سنے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا 19 لیک 50 thousand روپیز 19 لیک 50 thousand یہ پندرہ طولہ سونے کی قیمت آگئی تو ٹھیک ہے ہم نے اس پر زکاة find کرنی ہے rate of زکاة rate of زکاة کیا ہے 2 decimal 5 percent amount of زکاة rate of زکاة multiply تو total amount کتنی ہے 19 لیک 50 thousand ریٹ of زکاة کتنا ہے rate of زکاة 2 decimal 5 percent multiply کر دیں گے amount سے amount کتنی ہے total 19 19 50 50 thousand to پہلے اس کی percentage ختم کریں گے 2 decimal 5 divide کر دیں 100 percent کو ختم کریں گے تو denominator 100 لکھ گے multiply 19 lakh 50 thousand یہ 2 0 سے 2 0 کٹ گئے 2 decimal 5 multiply 19 3500 اس کا decimal ختم کریں گے پہلے یہ آگا 25 کے denominator میں آگر 10 multiply 19 thousand 500 یہ decimal کے جگہ پہ 1 اس کے بعد 1 digit ہے سائٹ پہ 1 0 لکھ دی ہے 1 0 کے ساتھ 1 0 cancel تو یہ 25 multiply 1950 جس کو multiply کر دیں گے تو یہ آگیا 48 750 48 750 یہ amount of zikaat آگئی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنا تھا یہ سوال نمبر ایک مکمل ہو گیا سوال نمبر دو ہے find the amount of zikaat on 80 tola silver if value of one tola silver is rupees 1500 تو ہم نے 80 tola silver کی zikaat معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے 80 tola chandhi پر zikaat معلوم کریں اگر ایک tola chandhi کی قیمت 1500 روپیہ ہو سوال نمبر دو ہے the price of one tola silver the price of one tola silver تو اس کی کتنی price ہے روپیہ 1500 500 the price of 80 tola silver the price of 80 tola silver اس کو 80 سے ملٹی پلائی کار دیں گے 80 ملٹی پلائی 1500 تو یہ پی میں آ جائے گا 80 ملٹی پلائی 1500 تو یہ آگیا ایک لاکھ بیس ہزار اب ہم نے اس پر زکاة معلوم کرنی ہے rate of زکاة کیا ہے دو ڈیسی مل پانچ پرسنٹ amount of زکاة equal ہے rate of زکاة multiply total amount total amount total amount کتنی ہے total amount ہے ایک لاکھ بیس ہزار amount ہم نے معلوم کرنی ہے rate of زکاة ہم نے دیا ہو ہے 2 ڈیسی مل پانچ پرسنٹ تو جو total amount ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو سب سے پہلے اس کا پرسنٹیج ختم کریں گے 2 ڈیسی مل پانچ کے ڈی نومنیٹر میں آگیا 100 multiply ایک لاکھ دیس ہزار دو زیرو سے دو زیرو کٹ گئے دو ڈیسی مل ٹ مل ٹی پلائ ون تھاؤزن ٹو ہنڈر تو ڈیسی مل کو ختم کریں گے پچیس ڈیسی مل کے جگہ پہ ون اس کے بعد ون ڈیجٹ ہے تو ون زیرو مل ٹی پلائ ایک ہزار دو صور ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ گئے پچیس مل ٹی پلائ ایک سو بیس اس کو مل ٹی پلائ کر دیں گے پچیس مل ٹی پلائ ایک سو بیس تو یہ آگیا 3000 روپیس 3000 تو یہ amount of زکا آگئی یہ question number 2 complete ہو گیا سوال number 3 رحیل paid زکاة worth 47,000 on gold and his savings find the price of gold if his savings is 1 million رحیل نے سونے اور اپنی بچت پر 47,000 روپی زکاة ادا کی تو سونے کی مالیت معلوم کریں جب کہ اس کی بچت 10 لاکھ روپی ہو سونے اور بچت پر اس نے 47,000 روپی زکاة ادا کی ہے find the price of gold سونے کی قیمت معلوم کریں if his saving is 1 million 1 million کیا ہے 10 لاکھ اگر اس کی بچت 10 لاکھ روپی ہو تو سونے کی قیمت معلوم کریں تو اس کو solve کرتے ہیں question number 3 2 5 percent 2 5 percent تو یہ ہم نے amount find کرنی ہے تو لکھتے ہاں total amount amount تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہ percentage کو ختم کریں گے 47000 as it is آ گیا 2 decimal 5 denominator میں آ گیا 100 کیونکہ ہم نے percentage کو ختم کیا تو denominator 100 لکھیں گے ملٹیپلائی ٹوٹل amount یہ 100 جو ہے ادھر divide اور دوسری سائٹ پہ ملٹیپلائی ہو جائے گا ادھر ملٹیپلائی ہو گیا 47000 ملٹیپلائی 100 equal 2 decimal 5 ملٹیپلائی ٹوٹل amount ان کو ملٹیپلائی کار دیں گے 47 یہ 30 2050 ہوگی ٹھیک ہے یہ decimal کو ختم کریں گے تو denominator میں کتنا آگیا داس آگیا decimal کے جگہ پہ 1 اس کے بعد 1 digit ہے 1 0 ملٹیپلائی ٹوٹل amount یہ داس ادھر ملٹیپلائی ہو گیا اور 25 divide ہو گیا ٹھیک ہے 50 ملٹیپلائی یہ 10 ہو گیا ٹھیک ہے اور divide کیا ہو گیا 25 یہ دھر divide ہو رہا تھا ایدھر ملٹیپلائی ہو گیا جو ملٹیپلائی ہو رہا تھا وہ divide ہو گیا ملٹیپلائی ٹوٹل amount 47 کے ساتھ 50 ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائی کر دیں گے دس سے اور اس کا جو answer ہے اس کو 25 پہ divide کر دیں گے تو یہ آگیا 18 لاکھ 80 ہزار 18 لاکھ 80 thousand total amount rupees 18 لاکھ 80 thousand total amount اس کے بعد ہم نے savings فائن کرنی ہے ٹھیک ہے کل رقم کیا ہے 18 لاکھ 80 ہزار total amount روپیز 18 لاکھ 80 thousand savings savings کتنی ہے 10 لاکھ savings ہے 10 لاکھ تو ہم نے گولڈ کی پرائیس فائن کرنی ہے پرائیس آف گولڈ پرائیس آف گولڈ تو کل رقم کتنی ہے 18 لاکھ 80 ہزار اور savings کتنی ہے 10 لاکھ ہزار ہزار گولڈ کی پرائیس کیا آگئی 8 لاکھ 80 ہزار یہ کو ایسی نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا سوال اور پندرہ سو روپے ہو سوال نمبر 4 value of 1 tola گولڈ تو اس کی کیا value ہے روپیس 130 000 value of 9 tola گولڈ تو اس کو 9 سے multiply کر دیں گے تو 9 tola گولڈ کی value آجائے گی कیمت آجائیں 1 lakh 30 thousand multiply 9 تو یہ آگیا 11 lakh 70 thousand value of 1 tola silver value of 1 tola silver تو کیا value ہے 1 tola silver کی روپیس 1500 value of 50 tola silver value of 50 tola silver tola tola silver کی value find کرنی ہے تو 50 سے multiply 50 multiply 1500 50 multiply 1500 یہ آگیا piece 75 75 to ان دونوں کو add کر لیتے ہیں total value آف گولڈ سونے اور چاندی کی کل قیمت کیا ہے گیارہ لاکھ ستر ہزار پلاس کر دیں گے پچھتر ہزار تو ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے سیمٹی فائیو تھاؤزنڈ پلاس ایلیون لیک سیمٹی تھاؤزنڈ تو یہ آگے بارہ لاکھ پینٹالیس ہزار تو اس پر ہم نے زکاة فائنڈ کرنی ہے ریٹ آف زکاة ریٹ آف زکاة ہے تو ڈیسیمل فائیو پرسنٹ اماؤنٹ آف زکاة اماؤنٹ آف زکاة اماؤنٹ آف زکاة فائنڈ کرنی ہے ریٹ آف زکاة ملٹی پلائی ٹوٹل اماؤنٹ ریٹ آف زکاة کتنا ہے دو ڈیسیمل پانچ پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ ملٹی پلائی ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ ہے بارہ لاکھ پینٹالیس ہزار تو پہلے پرسنٹ ایج کو ختم کریں گے ٹو پوائنٹ فائیو ڈی نومنیٹر میں آ گیا ون ہنڈڈ جب پرسنٹ ایج کو ختم کریں گے تو ڈی نومنیٹر میں ون ہنڈڈ لکھیں گے ملٹی پلائی بارہ لاکھ پینٹالیس ہزار دو زیرو سے دو زیرو کٹ گئیں ٹھیک ہے یہ اگر ٹو ڈی نومنیٹر میں آ گیا دانس ملٹی پلائی بارہ ہزار چار سو پچاس اس کا بھی ڈی سیمل ریموو کریں گے پچیس کے ڈی نومنیٹر میں آ گیا دانس ملٹی پلائی بارہ ہزار چار سو پچاس یہ دیکھیں ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ گئیں پچیس ملٹی پلائی ایک ہزار دو سو پینٹالیس تو یہ رپیز میں آ گیا پچیس ملٹی پلائی بارہ پینٹالیس یہ آ گیا رپیز کتیس ہزار ایک سو پچیس تو یہ اماؤنٹ آف زکاہ تھا آ گئی تو یہ ہی ہم نے فائن کرنا تھا تو یہ سوال نمبر چار مکمل ہو گیا سوال نمبر پانچ ہینا ہے جیونری آف 11 تولہ گولڈ ہینا کے پاس گیارہ تولے سونے کی زیبرات ہیں فائنز اماؤنٹ آف زکاہت آن اٹ اف دا ویلی آف ون تولہ آف گولڈ اگر سونے کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار پیفی تولہ ہو تو اس پر زکاہت ملوم کریں تو ہینا کے پاس کتنے تولے سونا ہے گیارہ تولے سونا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سوال کرتے ہیں سوال نمبر پانچ ویلی آف ون تولہ گولڈ ایک تولہ سونے کی قیمت کیا ہے روپیس ون لیکھ تھرٹی تھاؤزنڈ ویلی آف 11 تولہ گولڈ 11 کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے 11 ملٹیپلائی ون لیکھ تھرٹی تھاؤزنڈ روپیس 11 ملٹیپلائی ون لیکھ تھرٹی تھاؤزنڈ تو یہ آگیا 14 لیکھ تھرٹی تھاؤزنڈ تو یہ 11 تولہ گولڈ کی ویلیو آگئی تو ہم نے اس پر زکاعت فائن کرنی ہے ریٹ آف زکاعت کیا ہے 2.5% ریٹ آف زکاعت 2.5% اماؤنٹ آف زکاعت ماؤنٹ آف زکاعت اکوال ہے ریٹ آف زکاعت ملٹیپلائی ٹوٹل اماؤنٹ ریٹ آف زکاعت ملٹیپلائی ٹوٹل اماؤنٹ ریٹ آف زکاعت 2.5% تو کولر اکم کیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے 14 لیکھ تھرٹی تھاؤزنڈ تو پہلے اس کا پرسنٹیج ختم کریں گے 2.5 ڈینومینیٹر 100 پرسنٹیج کو ختم کریں گے تو ڈینومینیٹر میں 100 لکھیں گے ملٹیپلائی 14 لیکھ تھرٹی تھاؤزنڈ دو زیرو سے دو زیرو کٹ گئیں دو ڈیسیمل پانچ ملٹیپلائی 14300 اب اس کا ڈیسیمل ریموو کریں گے ڈیسیمل کو ختم کریں گے یہ ہے گا پچیس ڈینومینیٹر میں آج ہے گا داس ڈیسیمل کے جگہ پر اس کے بعد 1 ڈیجیٹ ہے یہ جو 5 ہے تو 1 ڈیرو لکھیں گے ملٹیپلائی 14300 ایک ڈیرو سے ایک ڈیرو کٹ گئیں پچیس ملٹیپلائی 1430 تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کار دیں گے پچیس ملٹیپلائی 1430 تو یہ آگیا 35750 روپیز 35750 تو یہ اماؤنٹ آف زکاة آگئی 11 تولہ گولڈ پہ یہ کویسٹن نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر 6 ہے زاہد پیڑ زکاة آف روپیز 23500 زاہد نے 23500 روپیز زکاة ادا کی find his savings اس کی بچت معلوم کریں اس کی بچت ہم نے معلوم کرنے ہیں یہ اس نے زکاة ادا کی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 6 amount of زکاة زکاة اس نے کتنی ادا کی ہے 23500 ہم نے اس کی savings find کرنی ہے amount of زکاة equal rate of زکاة multiply rate of زکاة multiply total savings amount of زکاة کتنی ہے 23500 پہ 23500 rate of زکاة rate of زکاة آپ کو پتا ہے na 2.5% 2.5% multiply یہ ہم نے find کرنی ہے اس کو as it لے لیں total savings یہ as it is آگیا 23500 یہ percentage ختم کریں 2.5 کے denominator میں آگیا 100 multiply total savings 1 100 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ multiply ہو جائیں گا 23500 multiply 100 1 2 2 5 2 5 ہے یہ داس ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور پچیس ادھر ملٹیپلائی ہو رہا تو ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تیس ہزار پانچ سو ملٹیپلائی سو یہ داس ادھر ملٹیپلائی ہو گیا اور پچیس ادھر ڈیوائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے ٹوٹل سیونگز ہے تو ان سب کو ملٹیپلائی کر کے پچیس پر ڈیوائیڈ گار دیں گے تائیس ہزار پانچ سو ملٹیپلائی سو ملٹیپلائی داس اس کا جو جواب ہے اس کو پچیس پر ڈیوائیڈ گار دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آگیا نو لاکھ چالیس ہزار کل بچت کیا آگئی روپیز نو لاکھ چالیس ہزار ٹوٹل سیونگز کل بچت آگئی نو لاکھ چالیس ہزار ٹوٹل سیونگز روپیز نو لاکھ چالیس ہزار ٹوٹل ٹوٹل سکس کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم ٹوٹل سیونگز سول کریں گے ایسن ہیز ایک روپ ویٹ آف ورث روپیز فور لاکھ ایری گیٹرڈ بائی نیچرل سورسز ایسن کی گندم کی فصل کی مالیت چار لاکھ روپے ہیں فائنڈ آماؤنٹ آف اوشر آن ایٹ قدرتی ذرائع سے فصل کو سراب کیا گیا ہے اوشر کی رقم معلوم کریں نیچرل سورسز سے اس کو ایری گیٹ گیا گیا نا تو اس پر جو اوشر آئے گا وہ کیا آئے گا دس پرسنٹ ٹھیک ہے کوسٹن نمبر سیمون ٹوٹل ورث آف کروپ کتنی ہے روپیز فور لاکھ ریٹ آف اوشر ریٹ آف اوشر ہے دس پرسنٹ یہ دس پرسنٹ اوشر کیوں ہے کیونکہ یہ نیچرل سورسز سے اس کو ایری گیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ قدرتی ذرائع سے اس کو سراب کیا گیا ہے تو جو نیچرل سورسز سے ایری گیٹ کیا گیا ہے اس کو دس پرسنٹ اوشر لگتا ہے ٹھیک ہے اماؤنٹ اوشر ایکوال ریٹ آف اوشر ایکوال ریٹ آف اوشر ملٹی پلائی ٹراؤٹل ورث آف کروپ amount of user ہم نے find کرنا ہے rate of user کیا ہے 10% multiply کر دیں گے worth جو ہے crop کی کتنی ہے 4 lakh کل worth percent کو ختم کریں گے تو 10 کے denominator میں 100 آگیا multiply 4 lakh 20 سے 20 کٹ گئیں 10 multiply آگیا 4,000 روپیز 4,000 کو 10 کو 4,000 سے multiply کریں گے تو یہ آئے گا 40,000 تو یہ amount of user کیا آگیا 40,000 روپیز amount of user روپیز 40,000 یہ question number 7 complete ہو گیا تو اب question number 8 solve کریں گے حامید has a rice crop of worth روپیز 8 lakh irrigated by artificial resources find the amount of usher on it irrigated by artificial resources اس کو مسنوی ذرائع سے سراب کیا find the amount of usher on it اس پر usher کی رقم معلوم کریں artificial sources سے جس کو irrigate کیا گیا اس پر جو usher آتا ہے وہ کتنے percent آتا ہے 5% تو 8,000 5% سے multiply کر دیں گے تو usher کی value آ جائے گی question number 8 worth of crop تو کتنی ہے total worth of crop rupees 8,000 rate of usher rate of usher کیا ہے 5% 5% کیوں ہے کیوں کہ اس کو artificial source سے irrigate کیا گیا ہے amount of usher equal rate of usher multiply worth of crop rate rate of usher 5% multiply کل رقم جو ہے فصل کی وہ کتنی ہے 8,000 آگئی یہ سوال نمبر آشٹ مکمل ہو گیا سوال نمبر نو سلمان پیڈ ڈوشر آف روپیس سکس تھاؤزن فائی ہنڈرڈ آنڈ کوٹن سلمان نے کوٹن پر چھ ہزار پوائنچ سو روپے اوشر ادا کیا if the land is irrigated بائی رین اگر زمین کو رین کے ذریعے irrigate کیا گیا ہو then find the worth of the cotton تو کوٹن کی ورث فائن کریں irrigated بائی رین ہے رین کیا ہے نیچرل سورس ہے تو جب نیچرل سورس سے irrigate کیا گیا ہو تو اوشر کا ریٹ کیا ہوتا ہے داس پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ورث آف کوٹن فائن کرنی ہے تو اس کو سالو کرتے ہیں قویسن نمبر نائن اماؤنٹ آف اوشر روپیس سکس تھاؤزن فائنڈرڈ اوشر کی جو اماؤنٹ ہے وہ کیا ہے روپیس سکس تھاؤزن فائنڈر ایٹ آف اوشر کیا ہے داس پرسنٹ داس پرسنٹ ریٹ آف اوشر ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ورث آف کوٹن اماؤنٹ آف اوشر ایکوال ہے ریٹ آف اوشر ملٹیپلائی ورث آف دا کوٹن ورث آف کوٹن کوٹن کی ورث اماؤنٹ آف اوشر اماؤنٹ آف اوشر کیا ہے چھ ہزار پانچ سو روپیہ ریٹ آف اوشر کیا ہے داس پرسنٹ ورث آف دا کوٹن فائنڈ کرنی ہے ہم نے ورث آف دا کوٹن سکس تھاؤزن فائنڈر پہلے ہم پرسنٹ ایج کو ختم کریں گے تو داس کے ڈینومنیٹر میں آیا گیا ون ہنڈرڈ ملٹیپلائی ورث آف کوٹن یہ جو ون ہنڈرڈ ایدر ڈیوائیڈ ہو رہا تو دوسری سائٹ پر ملٹیپلائی ہو جائے گا اور داس جو ہے ایدر ملٹیپلائی ہو رہا تو ایدر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ورث آف دا کوٹن ایک زیروں سے ایک زیروں کٹ گئے چھ ہزار پانچ سو کو دس سے ملٹیپلائی کر دیں گے سکسٹی فائنڈ روٹیز ورث آف دا کوٹن کیا آگئی سکسٹی فائنڈ ڈیوائیڈ تو اس کو ہم ادھر لکھ لیں گے ورث آف دا کوٹن روپیز سکسٹی فائنڈ یہ قویسٹن نمبر نائن کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر داس ہے فائنڈ اشیرون 850 کلو گرام ویٹ ایریگیٹر بائی نیچرل سوس دا ریڈ روپیز 110 پر کلو گرام اینڈ 1250 کلو گرام پوٹیٹوز ایریگیٹر بائی آرٹیفیشل ریسورس دا ریڈ ایریگیٹ روپیز سکسٹی پر کلو گرام ہم نے اشیر فائنڈ کرنا ہے 845 کلو گرام ویٹ اس کا جو ایک کلو گرام کلو گرام کا ریٹ ہے وہ ہے 110 روپیہ تو یہ کس سے ایریگیٹ کی گئی ہے نیچرل سورس اگر فسل کو نیچرل سورس ایریگیٹ کریں تو اس پر جو اشیر آتا ہے وہ ہوتا ہے 10% اگر فسل کو آرٹیفیشل ریسورس سے ایریگیٹ کریں تو اس پر جو اشیر آتا ہے وہ کہاتا ہے 5% تو پوٹیٹوز جہاں وہ آرٹیفیشل ریسورس سے ایریگیٹ کیے گئے ہیں تو پوٹیٹوز کتنے کلو گرام ہے 1250 کلو گرام اور ایک کلو گرام کی جو پرائس ہے وہ ہے 60 روپیز تو اس کو سالو کرتے ہیں 850 کلو گرام ویڈ 110 روپیہ پر کلو گرام ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچرل سورس ہے تو اس کا پہلے ہم اشیر فائن کرتے ہیں پھر پوٹیٹوز کا اشیر فائن کریں گے پھر ان کو کو ایڈ کار دیں گے دونوں کو question number 10 worth of 850 کلو گرام ویڈ 1 کلو گرام ویڈ کی پرائس کیا تھی 110 multiply کر دیں گے 850 سے تو ان کو multiply کرتے ہیں 110 multiply 850 تو یہ آگیا روپیز 93500 تو یہ worth of 850 کلو گرام ویڈ آگئی تو یہ ویڈ جو ہے وہ نیچرل سورس سے irrigate کی گئی ہے تو اس پر جو اشیر آئے گا وہ آئے گا 10% rate of اشیر اشیر کہے گا 10% تو amount of اشیر فائن کرتے ہیں اس کی amount of اشیر rate of اشیر ملٹی پلائی ورث آف ویڈ rate ویڈ کیا ہے 10% ورث آف ویڈ کیا ہے 93500 total ورث آف ویڈ تو پرسنٹیج کو ختم کریں گے تو داس کے denominator میں 100 آ جائے گا multiply 93500 دو 0 سے دو 0 کٹ گئیں داس کو multiply کر دیں گے 935 سے تو یہ amount of اشیر آ جائے گا ویڈ کا داس multiply 935 تو یہ آگیا اور پیز 9350 تو یہ amount of اشیر آ گئی یہ amount of اشیر کس کی آئی ہے ویڈ کی اب ہم نے پوٹیٹوز کے amount کی اشیر فائن کرنی ہے ورث of 1250 کلو گرام پوٹیٹوز ورث آف 1250 کلو گرام پوٹیٹوز ون ون کلو گرام پوٹیٹوز پرائز کیا ہے 60 60 کو multiply کر دیں ون 1250 کلو گرام س سکسٹی ملٹی پلائی ون ٹو فائد زیرو تو یہ ہے اگر promise سب semptie five thousand rate of عشر Potatoes کو Artificial Resource سے irrigate کیا گیا ہے تو جس کو Artificial intimidated کیا گیا ہے اس کی جو عشر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 5% ہوتا ہے تو Potatoes کا rate of عشر آئے گا 5% ہے کیونکہ اس کو Artificial Resource سے irrigate کیا گیا ہے rate of pusher 5% amount of pusher equal rate of pusher multiply worth of potatoes rate of pusher 5% worth of potatoes 75,000 percentage کو ختم کریں گے 5 کی denominator میں آ گیا 100 multiply 75,000 20 سے 20 0 cut گئی 5 multiply 750 rupees آ جائے گا 750 multiply 5 تو یہ آ گا 3750 3750 rupees amount of pusher on potatoes total कुल उशर क्या आएगा तोटल उशर तो दोनों को एड़ कर देंगे तो टोटल उशर आ जाएगा है वेट का उशर क्या था 9,350 9,350 9,350 plus potatoes का उशर क्या है 3740 3,750 9,350 तो इन दोनों को एड़ कर देंगे 3750 plus 9,350 तो यह आगा 13,100 rupees 13,100 तो यह कुल उशर की रकम आ गई total उशर यह question number 10 complete हो गया और इसी के साथ exercise 1.16 भी complete हो गई और अगर आपको इसमें कोई doubt हो तो आप लाजमी comment box में comment करें and thanks for watching this video खुदा हाफिज